پنجاب میں بھی تبدیلی آگئی نون لیگ کا دس سالہ راج خاتن تحریک انصاف کے سردار اسمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب اسمان بزدار نے ایک سو چیاسی اور حمزہ شہباز نے ایک سو انسٹھ بوٹ لیے تحریک انصاف کے ارکان کی اسمان بزدار کو مبارک با دے سردار اسمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آگاز ہوا وزیر اعاصم امران خان کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارک پاک تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے عراقین کو بھی مبارک پاک دی دخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی نارے بازی اسمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاب سپیکر کے ڈائز کا گھراؤ پیپلز پارٹی کائے دیوان کے انتخاب میں بھی غیر جانب دار نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کا امران خان کے ویشن پر عمل کرنے کا آزم خیبر پی کے مورل پر پولس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورننس قائم کریں گے کرپشن کا بھی خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندہ کی دور کروں گا نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب وزیر اعلیٰ آتے جاتے ہیں اب خادم اعلیٰ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے امران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آکھیں میاں محمود الرشید عبدالعلم قان میاں اسلام اقبال جاکٹر یاسمن راشر آشفہ ریاض اور مرات راہ شامل ہیں اجمل جیمہ آصف نکئی سبتین قان فیاض الحسن چوہان سردار محسن لگاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے آزاد ارکان بھی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آ گیا آزاد رکن اور نجم سیٹھی کی اہلیہ جگنو محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دیا احمد علی علک اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد ماویہ نے بھی پی ٹی آئی کے امیدبار کو ووٹ دیا نومنتقہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کل گورنر ہاؤس میں حل کو اٹھائیں گی وزیراعاصم عمران خان سے اسلام باق میں ملاقات نہیں کریں گے صبح کابینہ کے ناموں کو حتمی شکل دی جائے گی کابینہ عید کے بعد حل کو اٹھائے گی نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہالنڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور آپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی غریب آدمی وزیراعاصم بن کے آج کو سپورٹ کریں آپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شوش شرابہ حمزہ شہباس نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اکدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چودھو پر وزیرا امید ہے عثمان بزار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشالی کے سفر کا آغاز ہو گیا داکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی امران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلیم خان کی گفتگو نئے پاکستان میں ستر فیصد مشرف والی کابینہ ہے اسد عمر اور شیری مزاری کے سوا سب لوٹے اور لوٹے رہے ہیں جاکووں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک نوٹنے نہیں دیں گے رانہ مشروط کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو عید سے قابل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا استیفہ منظور چودری پرویز علاہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفکیشن جاری ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی منگل 136 کی سپیٹ سے لاہور آنے پر خواجہ ساد رفیق کو جرمانہ موٹروے پر تیز رفتاری پر سابق وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق کا چالان رافیق پولیس نے 750 روپے کی پر چیتھا مادی موسیقی ہرے پیلے نیلے دیدہ زیب ملبوسات خواتین اراقین اسمبلی کی بناو سنگھار کے ساتھ انٹری چہرے پر چشمیں کندھوں پر بیگ لٹکا ہے آمد بیٹی آئی کی مصرح چیما نے کہا کہ اب تبدیل یا کر رہے گی نفجود سنگھ سے دھو لاہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹیکسالی وزاہ میں شاپنگ توہاتی چپ پر خریدی چہریوں نے اس لابق بھاٹری پوکٹر سے سلسیاں بھی بنوائیں چہری سرور کی نفجود سنگھ سندھو سے ملاقات باغ بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلے خیال محبت کا سندے سالے کر وحقہ کے راستے بھارت روانہ سابق وزرعالہ پنجاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلاوا آ گیا شہباز شریف کو کل پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی چھٹی کے روز بھی نیب آفیس آمد انتظامات کا جائزہ لیا شہریوں کو سرستے اور خوبصورت جانبنوں کی تعلاش بیپاریوں کی پھیز زیادہ مال بٹوٹ میں کی خواہش ایڈے قرمہ قریب آتے ہی مویشی مرنیوں میں خوب گہما گہمی قریب آب بیپاریوں سے بھا ہوتا ہو جانبنوں کو قیمت عام آتنی کی پہنسے دو اور تھانا شادباق پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا بورسہ نے پولیس کی مویشن ایریشت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا موسیقی